جھارکن مکتی مورچہ کا گانڈے ویدھان سبا استریے بیٹھک سا ون بھوچ کا کائرکرم بیگاباد کے کھنڈولی جلا سائے میں کیا گیا آئیر جیت جس میں مکتی تھی کہ روپ میں پہنچے گرڈی ویدھائک شدیم کمار سونو پارٹی کے کائرکرتوں نے بڑی گرم جوسی کے ساتھ ان کا سواگت کیا ادھر ویدھائک شدیم کمار سونو نے کہا کہ پارٹی کو مضبوطی کو لے کر ایک یہم بیٹھا کی گئی شاتھی پرکھنڈ استریے نئے پتہ دکاریوں کا سواگت بھی کیا گیا اور انہیں کہا کہ پارٹی کو مضبوط کرنا ہے وہیں بیگاباد پرکھنڈ ادیکشنونو رام کسکو نے کہا کہ اس میں جوہا لوگوں کو جوڑ کر پارٹی کو دھاردھار بنانا ہے اب پنچائت استریے کمیٹی گٹھن کرنا ہے اور پارٹی کو مضبوط کرنا ہے اس دوران کافی تعداد میں لوگ موجود دیکھے اور بنبھوچ کائر کرم کا آنند لیا وہیں کئی جیمیم کے کائر کرتا ہے جو اس گانڈے ویدھان سبا بیٹھک میں بہت لوگ نہیں پہنچنے کی بات سامنے آ رہی ہے بتا جا رہا ہے کہ جیمیم میں یوں کہیں کہ انتر کلہ کی بات آ رہی ہے سامنے ادھر نرسنگ نرائن دیو نے بھی کہا اس معاملے کو لے کر کے اور کئی لوگوں نے اپنی اپنی باتوں کو بھی رکھا ہے بتا جاتا ہے کہ پورو جیلا عدیقش جون مرمو سمیت کئی لوگ اس میں بیٹھک میں موجود نہیں تھے بینگاباس سے جگرنات پسند کی ریپورٹ یہ ہے لیکن سنگٹھن اپنی جگہ رہتا ہے اور گانڈے کا سنگٹھن جھارکھن مکتی مورچہ کا گرمی سنگٹھن رہا ہے کہ آندولن کے دنوں میں گانڈے کے ساتھیوں کے بغیر گریڈی جلے کا تویا آندولن پورا نہیں ہوتا تھا میں نے ان سے یہی کہا کہ گانڈے کی دھرتی کی یہ تاثیر رہی ہے کہ جھارکھن مکتی مورچہ کی فسل ہمیشہ لہ لہ آئی ہے یہ فسل آنے والے دنوں میں اور کیسے مجبوطی سے رہے اس پر بھیان میں کام کریں اور مجھ کو پورا بھروسہ ہے کہ گانڈے کی دھرتی کی کاری کرتا پوری مجبوطی کے ساتھ جنتہ کے سوالوں کو حل کر کے ہیمن سرکار کی اپلکتیوں کو جنتہ تک پہنچائیں گے آج گارکھن مکتی مورچہ کا گانڈے کی دھرتی کی دھرتی کی سنگٹھن کی مجبوطی کو لے کر چرچائیں ہوئی پارٹی اپنے پرانے دھرتے پر پھر پنچائیں تستر پر اپنی کمیٹی کو پنہ مجبوط کرے گی اور پارٹی میں پنچائیں تستر پر نئے یوکوں کو جو ہمارے ہی بل بچے ہیں ان کو پارٹی کازم میں اس کو بھار دیا جائے گا اور مہلا ساتھیوں کو بھی پارٹی سے جوڑا جائے گا جسے آنے والا دن میں جارتے مکتی مورچہ اور مجبوط ہو سکتے ہو تاکہ آنے والا سمائے میں پناہ پارٹی ایک بار مکھر ہو کے سامنے آئے گی ابھی جو ارثمان میں ہیمن سورین سرکار ہے وہ یہاں کے ہرکھنڈی مانسکتہ کے اندروں کو کام کر رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں ہیمن سورین کا دو ورس کا یہاں کارکال بھی سود رکھ سے اچھا رہا ہے ہم اس کو دنیواد دیتے ہیں آج اس بیٹک کے مادیم سے اس چینل کے مادیم سے ہم مہوار میں سی او صاحب کے ساتھ جو مار مرنڈی ہے ان کے ساتھ جو مارپک کی گھرمائی ہوئی ہے اس کو جھارکن مکتی موچہ نندہ کرتی ہے ہم سمجھتے ہیں جو استھانیے جھارکنڈی مانسکتہ کے پتادکاری ہیں ان کو کچھ دبنگ کسیل کو لوگ کام کرنے نہیں دیتے ہیں کچھ لوگ بھائنگ کے بنانے کے لے کر بھول دیتے ہیں بہنبازی کرتے ہیں ہم اس کا گھوڑ نندہ کرتے ہیں ہم یہ گریڑی جلہ کے پولیس پرساسن سے مانگ کرتے ہیں ابھیلم جو سی او صاحب کے ساتھ مارپوٹ ہوا ہے وہ مجریم کو ابھیلم گرفتار کریں نئے تجاموں میں آگے کی لڑائی لڑے گی باتھی کا پکنک ہو رہا ہے جی میم کا آپ لوگ نہیں ہیں کس کارن سے ہم لوگ تو وہی تو چھناو کے پریئیڈ سے ہی ہم لوگ مجبوری مانگ رہے تھے ہم لوگ کو درکینار کر دیا گیا اور سرکار جو ہم لوگ کا ہیرو تھا وہی دھگ گیا تو کیا کرتے ہیں ہیرو کون تھا جی ہم لوگ کسی کر دیا تو ابھی آپ لوگ جی میم میں نہیں ہیں ہم لوگ تو ابھی جی میم سے نیسک آسی تھے کتنے لوگ ہیں لگ بھگ آپ لوگ آپ لوگ لگ 33-34 آپ لوگ الگ ہیں ہم لوگ تو جی میم میں تو ہم لوگ ہیں وہ لوگ تو دوبلے کیسی تھا جو ہم لوگ بنایا تھے وہی لوگ تو درکینار کیا تھے چلو سمائے آگا دیکھا جائے گا کیا آپ انہیں 86 کا اور ہم لوگ 33 کا نہیں سمجھے ہاں انہیں جو گرو جی کا اچھا نا ہاں کیا انہیں سو تیتیس انہیں سو بتیس والا کھتیاں ہاں 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 وہ جی میم ہم لوگ ہیں اچھا اور ابھی جی ابھی جی میم جو ہے نا جو سرکار بھگوبردان جو یہ تھے نا ہاں 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 جی اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو پھر بنے رہے بین بی سے اور دیکھتے رہیں کب کہاں اور کیسے کیونکہ بین بی سچ ہے تو بولے گا جائے ہو جائے ان ساتھ میں جیتے وان دے ماترم